کیفیات کے حوالے سے تو دیکھیں کیفیات تو ہماری ایک تعداد ہے کہ جن کو نماز کے اندر کوئی کیفیت نہیں آتی صحیح نماز کے اندر بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہے اور تحدیث میں فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِ رَبَّهُ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کر رہا ہوتا ہے اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے بے شکت تو نماز کے اندر لوگوں کو کیفیت نہیں ملتی لیکن کیفیت والوں کو نماز میں بھی ملتی ہے بے شکت نماز کے اندر بھی ان کے لیے صلاة مراج المومن ہوتی ہے کہ نماز مومن کی مراج ہے اور نماز کے اندر جتنی ان کو اروج ملتا ہے روحانی ترقی ملتی ہے روحانی انوار نظر آتے ہیں اس کا مقابلہ کوئی نہیں بے شکت تو بات یہ ہے کہ جو طریقہ اکار کیفیات کے حصول کا یہاں نماز میں ہے نا اسی سے ملتا جلتا طریقہ اکار وہاں مدینہ منورہ میں صحیح پہلا اصول ہے اسے کہتے ہیں نفی خواتر نفی خواتر خواتر کا مطلب ہے دل میں آنے والے خیالات صحیح نفی کا مطلب ہے کہ ان کو ختم کر دیا جائے تو دل میں جو غیر کے خیالات ہیں انہیں ختم کر دیں تو یوں سمجھ لیں کہ آدھا راستہ آپ نے تیہ کر لیا ماشاہ ذوق کا آدھا راستہ تیہ کر لیا جب آپ نے دل میں آنے والے خیالات کو سائیڈ میں کر دیا یہی طریقہ نماز کے کہ نماز کے اندر اگر آپ دنیا و ماں فیحہ سے اگر آپ بلکل بے پرواہ ہو کے ادھر پوری توجہ کر رہے ہیں تو نماز کی کیفیت حاصل ہونے کا آدھا راستہ تیہ ہوگی یہی معاملہ وہاں ہوتا ہے کہ اگر تو وہاں جا کے دل و دماغ کے اندر یا تو اپنا وطن گھوم رہے ہیں یا اپنا کاروبار گھوم رہے ہیں یا اپنے بیوی بچے گھوم رہے ہیں یا خود مدینہ منورہ ہی کے مارکیٹیں اور بازار اور شاپنگ گھوم رہی ہے تو پھر آپ کو وہ لطف اور وہ سرور نہیں آسکتا کیونکہ دل میں ایک وقت میں ایک کیفیت ہو سکتی یا بازار کی کیفیت ہوگی یا مزار کی کیفیت ہو تو بازار ہے تو مزار نہیں ہے مزار ہے تو بازار نہیں تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے دل کے جو خیالات ہیں ان کو ختم کیا جائے اسی لیے سنہری جالیوں پہ حاضری کا علماء نے جو طریقہ لکھا ہے عالی حضرت علی رحمہ نے انوار البشارہ میں اور صدر شریعہ علی رحمہ نے بھارہ شریعت میں اس کے علاوہ علماء نے یہ فرمایا کہ جب مواجہ شریف کے سامنے جانے لگے تو اس وقت اپنے دل کو اس پر متوجہ کرے کہ اب دل کو یہاں کے خیال کے علاوہ پوری کائنات کا کوئی دوسرا خیال نہیں اللہ اور اب یہ سمجھے کہ ادب گا حیست زیر آسمہ از عرش نازک تر نفس گم کردہ میں آیت جنیدو بایزین لی جا کہ یہاں پر اولیاء اور اکابر اولیاء بھی آئیں گے تو اپنے سانس بھی بند کرکی آئیں گے کہ کہیں اونچی آواز سے سانس لینا بے ادبی نہ ہو جائے تو لہٰذا سارے خیالات جہنا وہ جھٹک کے اور ختم کر کے آئے